اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس موقع پر کہتے ہیں افسوس کہ ہم سے کچھ نہ ہوا جس سے نہ ہوا ہوگا وہ تھی یہ جس نے نہ روزے رکھے نہ نماز پڑی تھی یہ وہ افسوس کرے باقی جس سے جو کچھ ہوا ہے اس کو افسوس کی ضرورت نہیں اس سے شکر کی ضرورت ہے ہم اس مسئلے کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں رمضان ختم ہوتا ہے کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوا یہ ناشکری ہے اور یہ صفت شیطان ہے شیطان جب اترا تھا تو اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکری بناوں گا ان ویسے اکثر کو میں ناشکری بنا دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایتا اللہ عبادت من المخلصین لیکن تیرے مخلص بندے شیطان نے یہی کہا تھا اور اس پر اللہ نے کہا تھا کہ ہاں میرے مخلص بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آسکتے تو یہ ناشکرانہ صفت جو ہے نا ہماری یہ بہت غلط صفت ہے بس اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر اس لطیفے کو اختتام رمضان پر پیش کیا کر دیتے اور فرمایا کر دیتے کہ اسی طرح رمضان کا اختتام ہوا اور لوگ آپس میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے اللہ کچھ نہ ہوا اللہ کچھ نہ ہوا اور افسوس کر رہے تھے خوب باتیں کر رہے تھے افسوس 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 رمضان گزر گیا ہم سے کچھ نہیں ہوا ادنے میں فرشتے نے جبریل امیر نے دروازہ کھولا مسجد کا اور دروازہ کھول کر فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ لوگوں کے لئے آپ کا افسوس کرنا اللہ سے دیکھا نہیں گیا تو اب ایک کام کرو قلعید نہیں ہوگی بلکہ کل سے اور ایک رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے یعنی اکم شوال سے پھر روزے شروع ہو رہے ہیں ایک مہینے کے لئے تاکہ تمہارا افسوس دور ہو جائیں تو کہنے لگے نہیں بھئی نہیں بس اتنا کافی ہے یہ تو زبان پر مکھن آ گیا تھا اس لئے زبان فزل گئی تھی باقی ایک مہینہ ہمارے لئے کافی ہے تو خاموں کا یہ تکلپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بلا وجہ کا تکلپ ہے اس تکلپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا مولا ہوا وہ ہم سے بن پایا اتنا ہم نے کیا ہے تیرے لئے بس اسی کو قبول فرما کر بہانہ بنا دے ہمارے لئے حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بدلہ نہیں ہے یہ جنت کا کوئی بدلہ نہیں ہے یہ بہانہ ہے بہانہ بنا دے اللہ اس کو اور اس بہانے کو بنا دے